السلام علیکم سکس کلاس بیٹا ہم ترجمت القرآن الوجید میں سے سرط القافرون پڑھ رہے ہیں اس کے شورٹ کسٹن ہم نے کر لیے تھے آج ہم اس کے دونوں لوگ کسٹن کریں گے یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پے نمبر 26 پہ اور ختم ہو رہا ہے پے نمبر 30 تک سرط پڑھتے ہیں ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوحل کافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انہ عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکو ولیدین تو آئیے اب ہم اس کے دونوں لوگ کسٹن کرتے ہیں کسٹن نمبر 1 سرط القافرون کا تعارف اور پسے منظر تحریر کریں تو اس کسٹن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے دہتے ہیں سرط القافرون کا تعارف اس سرط کی پہلی آیت میں کافروں کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان تب بھی بھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ یعنی مسلمان کبھی بھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اسی مناسبت سے اس سرط کا نام سرط القافرون رکھا گیا ہے پسے منظر کفارِ مکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی اور جسمانِ تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان کے ساتھ بھی حملے کرتے تھے اور جسمانی تقریفیں بھی دیتے تھے لیکن ان تمام کے باوجود بھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوتِ توحید سے نہ روک سکے تو انہوں نے پھر کیا کیا تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی انہوں نے سودہ کیا کرنے کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کریں تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں بتپرستی سے صاف انکار کر دیا گیا question number two سرطل کافرون کے مضامین تحریر کریں تو اس کا انصل ہے سرطل کافرون کے مضامین مدرجہ زہل ہیں number one مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کی پوجہ نہیں کریں گے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُوا مَا تَعْبُدُونَ اے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی کبھی بھی عبادت نہیں کریں گے number two اس صورت میں شیرق سے بیزاری کا اعلان ہے number three اس صورت کا مرکزی خیار کفار کو توحید کی دعوت دینا اور بدپرستی کا انکار ہے یعنی ان کو دین کی دعوت تو دی جا سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی سعودے بازے سے انکار ہے number four اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے شیرق کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کیونکہ ان الشرقہ لظلم العظیم بشک شرق بہت بڑا ظلم ہے number five نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت القافرون کو ایک چتھائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے یہ تھی صورت القافرون ہمارا نیکس چپٹر ہوگا صورت النصر اللہ حافظ